اللہ سے دوستی لگاؤ اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ ایک کترہ آنسوں یہ میرا کرتا ہے نا اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے لیکن اسی سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسوں کا ایک کترہ جو تیری آنکھ ہمیں ہی رہے باہر نہ نکلے اتنا دے دے میں تیرے اسی سال کے گناہ دھو دوں ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو رونا ہی نہیں آتا کئی لوگ ملتے ہیں کہ مجھے تو رونا ہی نہیں آتا تو میں کہتا ہائے کرسcies میں کہتا ہائے میرے اللہ مجھے معاف کردے تو تیری آئے تیرے ہزار سال کے گناہ دھو دے گی تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے کریم سے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر موبین پر نراز ہو جاؤں یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا بولو کیا کروں گا ویلکم تو نہیں کروں گا نا میں کہوں گا جاؤ تو فاؤ جاؤ کیا مو اٹھا کے آگئے ہو چلو ہم تو دوست ہیں میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا مو ادھر کر کے بیٹھ جائے گی منتیں کروائے گی پیر پکڑوائے گی خوش آمدیں کروائے گی پھر معاف کرو اور میرا اللہ کیا کہتا ہے منتخرب علیسہ ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی دانت ٹوٹ گئے باغ زوید ہو گئے کمر چھک گئی اب اس میں خیال آیا توبہ کروں لوگوں نے تانے دیے ہو جا جا اب تیری توبہ اب تیری توبہ تجھ شرم نہیں آتی کعبہ کسنوں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اور کہاں جانا ہے اور کہاں جنا کہیں جہاں میں امامے لی جو امامے لی تو کہاں ملی میرے جرمیں ترے عفے بندہ نواز میں کدھر جائیں ایک ہی تو جگہ ہے نو سچوے کھا کے بلی حج کو چلی تو حج پہ ہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے کہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے اور پھر ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو مسجد جا رہا ہوں اللہ سے سنا کرنے تو وہ کہے گا یہ مو اور مزور کی دال اس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے من تقرب علیہ تلقیتو من بعید جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں آجا تیرے ہیں تو میں نے اڑی کہاں ہیں تو کدھے ہوں ہونتا ہی کدھے ہوں آجا میرا بندہ تیرے واسطے تو میرے دروازے کھل لے ہو جائیں کدھے نکل گیا ہوں کدھے دھر گیا ہوں کہاں چلے گئے تھے تلقیتو من بعید وہ یہ ہے بتاؤ کوئی ہے کوئی دوست کوئی بھائی کوئی دیٹا کوئی ماں کوئی بیگم کوئی خامن کوئی باپ کوئی حکمران کہ تم روٹے کو منانے جاؤ اور وہ کہے ویلکم مرحبا اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نے نبیوں کا محتاج نے کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں فرشتوں کا محتاج نہیں اس کو منانے جاؤ اس کو ضرورت ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے ترمزی کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار پاکستان کا بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا ایک لاکھ بنتا ہے ایک لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا دیل کر کے لائیا ہوں تو وہ روتے ہو روتے بولی کفل توائف نہیں ہوں غریب مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں توائف بن جاتے جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں وہ ساری زندگی کے لئے توائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں تو زندگی بھر عزت کا ایک لمعہ نہیں گزار سکتی اور توائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں وہ ویسے ہی ہز آئینس رہتے ہیں ویسے یور آنر رہتے ہیں ایک بچی کی عزت برواد ہو گئی اور اس خبیص کی عزت ویسے کے ویسے ہے اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے اس لیے تو